سورج آج ہم سورج کے بارے میں بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے سبقہ آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ ربی زدنی علمہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے علم اضافہ فرما تو سورج جو ہے وہ اس کو انگلیش میں سن کہتے ہیں سورج جو ہے وہ ہمارا ستارہ ہے سورج ایک چھوٹا سا ستارہ ہے اگر آپ دیکھیں تو سورج سے بہت بڑے بڑے ستارے جو ہیں وہ ایکزسٹ کرتے ہیں سورج دہکتی ہوئی گیسوں کا گولہ ہے جس کے گرد ہماری زمین گرستش کرتی ہے سورج زمین اور چاند کی نسبت بہت بڑا ہے یہ تقریبا زمین سے ایک سو دس گناہ بڑا ہے آپ جانتے ہیں کہ سورج کا اتر زمین سے کتنا بڑا ہے بلکل آپ دیکھیں کہ یہ اگر ہم سورج نے تو اس کے اندر جو ہے زمین ایک چھوٹے سے نکتے کے برابر ہے تو کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کا اتر چاند سے کتنا بڑا ہے تو آپ دیکھیں کہ چاند تو زمین سے بھی چھوٹا ہے تو سورج کا اتر چاند سے چار سو گناہ بڑا ہے اور چاند کا اتر زمین سے کتنا چھوٹا ہے تو زمین جو ہے وہ چاند سے تقریبا سات شاریہ تین گناہ بڑی ہے یعنی چاند کا کتر زمین سے تقریبا سات شاریہ تین گناہ چھوٹا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین سورج کے گھر گھڑی کے مخالف رکس ایک سو آٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھونتی ہے یہ ہمارا سورج چاند اور زمین ہے جو ہمارا سورج ہے اس کا پچھتر فیصد حصہ ہائیڈروجن پر مشتمل ہے اور پچیس فیصد ہیلیم اور سورج کے اوپر درجہ حرارت جو ہے سرفیس پہ سطح پہ پچپن ہزار ڈگری سینٹی گریڈ ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین سورج سے کتنے فاصلے پر ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ زمین سورج سے ایک سو پچاس میلین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یعنی اگر روشنی کی رفتار اس کو زمین تک پہنچنے میں آٹھ منٹ لگتے ہیں سورج ہمیں چھوٹا کیوں نظر آتا ہے اصل میں سورج بہت بڑا ہے اور بہت دور ہے لیکن آسمان پہ چمکتا ہوا ہمیں چھوٹا اس لیے نظر آتا ہے کہ اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے اس جیسی اور کوئی چیز آسمان پہ موجود نہیں ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ نوری سال کیا ہوتا ہے نوری سال جو ہے ایک سیکنڈ میں روشنی تین سو ہزار کلومیٹر فاصلہ تیہ کرتی ہے ایک سال میں روشنی جتنا فاصلہ تیہ کرے گی اس کو نوری سال کہتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کی روشنی زمین تک کتنی دیر میں پہنچتی ہے سورج کی روشنی زمین میں آٹھ منٹ تک پہنچتی ہے یعنی جو نوری سال ہے وہ فاصلہ ناپنے کا ایک آلہ ہے اگر ہم چار نوری سال میں سورج کے قریب ترین ستارے تک پہنچنے میں لگیں گے یعنی جو ہے بانویں باون ہزار نوری سال چاہیئے ہماری گلیکسی جو ہے ملکی وے اس کو ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک سیر کرنے میں اور جو ہماری ملکی وے ہے اس کے قریب ترین جو کائنات کہکشاں ہیں وہ انڈرو میڈا ہے اور جس طرح ہمیں ستاروں نظر آتے ہیں ایسے کہکشاں ایک کے بعد دوسری شروع ہو جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کا ترجمہ ہے اللہ ہی بڑا ہے اللہ بہت بڑا نہیں ہے اصل میں اللہ ہی بڑا ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہمارا نظام شمسی اس وسی کیکشاں کا ایک معمولی سا حصہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اللہ نے تہہ در تہہ سات آسمان بنائے چاند کو روشن بنایا اور سورج کو جلتا چراغ پھر ایک اور جگہ آتا ہے وہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند اور ہر ایک اپنے گھیرے میں تہر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میری ہی عبادت کرو اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے مدد مانگو ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنے کو کہا گیا ہے اور ہمیں مدد بھی اللہ ہی سے مانگنی چاہیے تو ہم اللہ کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا تو ہمیں ہر کام وہ کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ہر کام سے بچنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں واضح نہیں ہے اگر ہم اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیٹلائٹ کسے کہتے ہیں سیٹلائٹ جو ہے ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کسی زیادہ کمیت والے جسم کے گرد گھومتی ہے جیسے ہمارا چاند مریخ کے دو چاند ہیں یہ قدرتی سیٹلائٹ ہیں زمین کا ایک چاند زمین کے گرد گھومتا ہے تو کیا زمین کا کوئی قدرتی سیارہ ہے جی بالکل زمین کا جو قدرتی سیارہ ہے وہ چاند ہے وہ زمین کے گرد گھومتا ہے اس کی ہمیں چاند جو ہے وہ اپنی شکلیں بدلتی ہوئے نظر آتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ مسنوعی سیارہ کیا ہوتا ہے مسنوعی سیارہ اصل میں وہ چیزیں ہیں جو سائنس پانوں نے خلائی میں تحقیق کے لیے چھوڑی ہیں ان کو آرٹیفیشل سیٹلائٹ کہتے ہیں اور یہ زمین کے گرد چند ہزار کلومیٹر چند سو کلومیٹر کے فاصلے پر گھونتی ہیں پہلا مسنوعی سیارہ سپوٹنک ایک روس نے اکتوبر انیس سو ستاون کو خلا میں چھوڑا تھا تو کیا آپ مسنوعی سیاروں کی تعداد جانتے ہیں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں مسنوعی سیارے زمین کے گردش کر رہے ہیں یہ زمین سے چند سو کلومیٹر کی بلندی سے گزرتے ہیں یہ اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں تو مسنوعی سیاروں کو زمین کے گرد خلا میں چھوڑنے کا کیا مقصد ہوتا ہے اصل میں سائنس دان مختلف مقاصد کے لیے آرٹیفیشل سیٹلائٹ یا مسنوعی سیارے چھوڑتے ہیں سائنسی تحقیق کے لیے موسم کی معلومات حاصل کرنے کے لیے زمین کی سطح کا مشاہدہ کرنے کے لیے جہاز رانی میں سمت معلوم کرنے کے لیے معاصلات کے لیے اور دفاعی مقاصد کے لیے تو سیارے اور ستارے میں کیا فرق ہوتا ہے سیارے کی اپنی روشنی نہیں ہوتی ستارے اپنی روشنی خود پیدا کرتے ہیں سیارے سورج کی روشنی منقص کرتے ہیں ستاروں کی اپنی روشنی ہوتی ہے سیارے صرف رات کو چمکتے ہیں ستارے دن اور رات دونوں کو چمکتے ہیں اور سیارے جو ہیں وہ آرٹیفیشل بھی ہو سکتے ہیں لیکن ستارے صرف اللہ کے رب العزت کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ جو ویڈیو ہے آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے اسے خود بھی دیکھیں آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں